میں سوال آپ کا ریپیٹ بھی کرتا ہوں ریکارڈ بھی کرتا ہوں کہ اہم سوال ہے آپ کو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت یا اترام یا رشتہ جو ہے وہ کیسے بلڈ اپ ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے پاس فیقہ مادرلہ کے طرح قرآن سے آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی کوئی انٹریکشن نہیں سب سے پہلی بات ہوئی کہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں جس کو ہم قرآن کہتے ہیں ہمیں کیسے پتا لگا کہ یہ قرآن ہے ہمہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہل رہا ہے ہمارے پاس تو وسیلہ ذریعہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہ ان نے کہا کہ یہ قرآن بنیادی بات اور ہم نے بالکل آمنہ وسط لامنے کہا جب بلکل آپ نے کہا ہم نے اس بھی حکر کر لیا کہ یہ اللہ کا کلانو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہذا ہم نے حکر کر دیا ایک دوسرا بارہا 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 میں نے جو اینجی کئی دفعہ کھایا اور بہت میں نے ریکویسٹ بھی کیا اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑے جتنی جب ہمیں ایک ذات سے واقفیت ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم ظاہر ہے والدین کے کہنے پہ محول سے مولوی کے کہنے پہ ڈڈڈر کے ہم کہتے رہیں گے کہ جی بڑی جی بڑی بڑی کی تجیب ہے لیکن ہمیں اس کی ذات کی پہچان نہیں جب ہم سیرت پڑیں گے اور بارہا سیرت پڑیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہ آئے اور آپ ان کی شدید محبت میں گرفتار نہ ہو یہ ممکن نہیں آپ سیرت پڑھیں اچھی خطابیں سیرت کی جو ہیں وہ پڑھیں اب تو ہر آڈیو لیکچرز بھی آئے ہوئے ہیں بہت سارے ویڈیو پہ مطلب موجود ہیں اس پہ نیٹ پہ موجود ہیں نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف حاصل کریں اور دیکھیں کہ وہ شخصیت کیا تھی صرف اس کو ایک مطلب جو ہے نا ہم نے قدابوں کے غلافوں میں جبان کی ہے وہی حال جو ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ قرآن کو بھی ہم نے ڈی میسٹیفائی کرنا ہے قرآن کے نزدیک جانا ہے تو پھر ہمیں قرآن کی طاقت کا اس کے موجودوں کا اندازہ ہوگا جب اس کو آپ کی زندگی میں ہم اپلائی کریں گے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانا ہم خلافوں سے باہر نکالیں گے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پڑھیں گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پہچاننا ہو یا ان کی محبت میں آپ افتار دوں یہ ممکن ہی نہیں ہے تو ہمیں پہلی فرصت کے اندر جو ہے نا اچھی صیرت جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور آج کل بڑی آسان ہو گئے نیٹ پہ بہت اچھی سیریز موجود ہیں ایک بہت اچھی سیریز پڑھی ہوئی ہے بہت بڑی ہے میں کہا چھتیس ان کی سیریز ہیں خالی مکی دور کی اور چھتیس احمد نید انور لالکی جن کو بعد نے شہید کیا امریکنز نے شہید کیا جمن کے اندر ان کی سیریز پڑھی ہوئی ہے بڑی آثنٹک سورسے سے انہوں نے بیان کی ہوئی ہے محمد ہے مارٹن لنگ کی بہت ہماری اپنی ریکل مخبوم جو لکھی ہوئی ہے بڑی خصوص کتاب لکھی بہت ساری ایک ہے ایک جج صاحب میں جنہا لکھی ہے پرغمبر سہرا نام میں بول رہوں گا اندوان اسلام تو بیشمار اچھی کتابیں ہماری اپنی جو ہیں شیبلی دمانی صاحب کی جو لکھی ہوئی ہے چھے جلدوں میں جو ہے وہ ظاہرہ بہت سخیم ہے وہ لیکن سیرت بنیائی طور پر سیرت تک تین جلدوں مکمل ہو جاتی ہے اگلی تین جلدوں پر انہوں نے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف زندگی جو مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی ہے لیکن پیٹکلی سیرت جو ہے وہ تین جلدوں تو سیرت پڑھنے کے میں بہت ضرورت ہے نبی کی پہچان حاصل کرنا میں بہت ضرورت ہے حیران ہو جائیں گے مطلب میرے لئے اپنی مطلب ہے ایسی ایسی منڈ باغلنگ چیزیں تھیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں صرف یہ ہے کہ نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلانہ عملے کتنے ہوئے ہیں نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیس سالہ نبوت کی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی ہیں اور ان کا فوکس اپنے مشن پہ ان کی ذات پری نبوت اور نبوت کے بعد حیران ہوئے تھے انسا حیران ہوئے تھے یہ ذریعہ ہے ان کو پہچاننے کا فوکس چلتی پھنسی موجود تھی آپ نے بڑی خود سے بات کر رہا تھا ہم نے ذکر کیا ہے دیکھیں کہ منافق کتنے سخت تلے سے کوئی شک نہیں ہے ابھی تو ایک کمالی کیانا دیکھیں نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ تبوک سے واقفی میں جو نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قتلانہ عملہ ہوا وہ کسی کافر نے نہیں کیا وہ سارے کے سارے منافق تھے وہ دس کے دس جو دس تھے والے وہ سب منافق تھے وہ بڑا سیریس قتلانہ عملہ تھا وہ رستہ اس طرح کا تھا اور مطلب اللہ کی ذات کو اس طرح منظور تھا پھر زیفرہ جو ہے وہ ساتھ دیتا وہ اور منافق ہوں کہتا ہے میں نے آپ سے یہ بات کی تھی اکثر میں یہ بات کہتا ہوں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو اتراز لکھ رکھ کے دل میں بیٹھے گئے اس کے لئے بہت سرائی چیزیں بند ہو جاتی ہیں علم کے رسلے بند ہو جاتے ہیں میں اتراز رکھ کے دل میں بیٹھے گئے کہ یار میں نے پکڑنا ہے ایک اتراز ہوتا ہے علمی اتراز ہوتا ہے سوال جو آپ کرتے ہیں چیزیں باتے ہیں تو یہ منافق اتراز لے کے نہیں پاسے ہیں دل میں اتراز لے کے بیٹھے ہیں یہ تھی گھر میں بھی یہ تھی گھر میں بھی باتے ہیں باتے ہیں نید مجھے جو مجھے